اس میں یہ جو شلٹرلیس یہ جو جناب سپیکر شلٹرلیس سکولز ہیں یہ پورے بلوچستان کا ایک مسئلہ ہے ہمارا کوئیٹہ شہر جو کیپیٹل بھی ہے ہمارا سارے منسٹر صاحب کا حافظ بھی یہی پہ ہیں سیکرٹری صاحب کا حافظ بھی یہی پہ ہیں ڈائریکٹر ایڈوکیشن صاحب کا حافظ بھی یہی پہ ہیں ہمارے کوئیٹہ شہر میں اس وقت کافی شلٹرلیس سکول ہیں میرے الکے میں گورنمنٹ وائز پریمری سکول کلی اسماعیل اس کی نہ بیلڈنگ ہے نہ زمین ہے وہاں پہ بچے یا سی میدان پہ بیٹھے ہوئے ہیں سابری پریمری بائز سکول ہے ادھے میں وہ شلٹرلیس ہے قرائے کی بیلڈنگ میں ہے کلی شیخ حسینی کا بائز پریمری سکول ہے وہ قرائے کی بیلڈنگ میں ہے فقیر آباد کا سکول ہے وہ قرائے کی بیلڈنگ میں ہے سرکی گلاباد میں سکول ہے وہ شلٹر لیس ہے اس کی کوئی بلڈنگ امارت نہیں ہے قرائے کے اس میں مکان میں وہ سکول چل رہا ہے کبھی چھے چھے مہینے جب قرائدار ان کو فارغ کرتے ہیں ایک ایک سال میں ان کے قرائے نہیں ملتے وہ جب سکول سے جگہ خالی کرواتے ہیں چھے چھے مہینے یہ سکول بند رہتے ہیں جب تک کوئی نیا قرائے کا مکان نہیں ملتا ہے یہ سکول بند رہتے ہیں تو منسٹر صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ شلٹر لیس کے لیے انہوں نے شلٹر لیس کے لیے انہوں نے سارے ایک امریلہ سکیم بھی پی ایس ڈی پی میں رکھا ہے ابھی اس وقت میرے پاس وہ موجود نہیں ورنہ میں پی ایس ڈی پی نمبر بھی آپ لوگوں کو دے دیتا ہے اس میں تقریباً ایک بلین سے زیادہ کا پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے تو مہربانی کر کے اسی میں سے ایک دفعہ اس کو اپنی اومور کمپلیٹ کر کے ان تمام جو شلٹر لیس سکول ہیں ہمارے جتنے بھی ہیں ان کا مسئلہ ایک ہی اس میں ایک دفعہ بیٹھ کے عل کر دیں لیکن جگہ نہیں ہے کوئی ایسا جگہ ہے تو اگر بتا دیں تو انشاءالتالہ ہم وہیں پہ بلینگ بنا کے دے دیں گے دس ہزار دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں ایکڑ مانگ لیں تو لوگ پانچ ایکڑ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کوئٹہ شہر میں زمین انتیائی مہنگا ہے یہاں پہ لوگوں کے اپنے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح ایکسٹرہ زمین بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو فری آف کاسٹ دے دیں تو میرے پانی کر کے کوئٹہ کے اسکولوں کے حوالے سے کوئی ایک پالیسی بنا لیں جو لینڈ ایکوزیشن کے تحت ایکٹ کے تحت زمین ایکوائر کر کے ان پہ اسکول کی بلینگیں بنائیجے زمین ہے وہیں پہ پڑھا ہوا ہے تو میرے دوست موقع مجھے بتا دیں ہم دیکھیں گے ان کو انشاءالتالہ وہ بھی کر لیں گے